السلام علیکم ناظرین اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس دنیا کو کس نے بنایا کوئی تو ہوگا جس نے اس دنیا کو بنایا ہوگا اور اگر اس نے دنیا کو بنایا تو وہ کہاں پر رہتا تھا کیا اس کے بھی بیوی بچے تھے جس نے اس دنیا کو بنایا وہ کس طرح کا ہوگا کیسا آپ دکھتا ہوگا ہم جو سانس لیتے ہیں ایک چھوٹا سا پودا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہرا بھرا پتوں والا ہو جاتا ہے کون ہے جو ان تمام چیزوں پر قادر ہے ایک وقت تھا جب انسان کے پاس سفر کرنے کا کوئی سازو سامان نہ ہوا کرتا تھا چند گھنٹوں کا سفر تیہ کرنے میں مہینوں یا فرسالوں لگ جاتے تھے لیکن آج کے اس دور میں سب ممکن ہے تو کون ہے جو ان سب چیزوں پر قادر ہے کون ہے جس نے انسان کو یہ طاقت عطا کی دوستو جو چیز بنتی ہے یا پھر بنائی جاتی ہے اس کی ایک عمر ہوتی ہے اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے اور وہ چیز جسے کسی نے کبھی بنایا ہی نہ ہو وہ بھلا کیسے ختم ہو سکتی ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ رب العزت وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بچہ وہ اکیلا پورے جہان کا خدا ہے وہ اکیلا ہی ہے جسے کبھی کسی نے پیدا نہیں کیا یعنی اس کا کوئی باپ نہیں ہے وہی ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا وہی ہے جو انسان کو روزی دیتا ہے اچھی غزاؤں کی شکل میں اچھے خانوں کی شکل میں جس سے انسان جسمانی طاقت حاصل کرتا ہے وہی ہے جو ایک کیلے کو رزق ایک پتھر میں دیتا ہے وہ جو کہدے وہی ہو جاتا ہے وہ دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے حصے پر قادر ہے لہٰذا اس دنیا میں اللہ سے پہلے کچھ بھی موجود نہ تھا تو اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا پھر نور سے اللہ نے زمین و آسمان چاند و سورج کو بھی پیدا کیا روایت ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ایک جوہر پیدا کیا جو آسمان و زمین سے دو گناہ زیادہ بڑا تھا پھر اللہ نے اس پر اپنے جلال کی نظر ڈالی تو وہ جوہر پگل کر پانی ہو گیا پھر پانی پر نظر ڈالی تو وہ پوراں گھلنے لگا اور اس میں سے جھاک اور دھوان اٹھے پانی حیبتِ الٰہی سے کپ کپا اٹھا اور یہ تھر تھری اس پر قیامت تک اس کی ذات میں موجود رہے گی پھر اس دھویں سے آسمان اور جھاک سے زمین بنا دیئے پھر اس کے بعد اللہ نے عرش کے نیچے ایک فرشتہ بھیجا جس نے ساتھوں آسمان و زمینوں کو اپنے کندھے پر رکھ لیا اور اس کا ایک ہاتھ مشرق میں اور ایک مغرب میں ہے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کا فیلا کر زمین کو اپنے قبضے میں کر لیا لیکن اس فرشتے کو قدم لگانے کی کوئی جگہ نہ ملی تو اللہ نے فردوس سے ایک بیل بھیجا جس کے ستر ہزار سینگ اور چالیس ہزار پاؤں ہیں فرشتے نے اس کے کوہان کو پکڑ کر کھڑا ہونا چاہا مگر کھڑا نہ ہو سکا اسی لئے اللہ تعالی نے جنت کے آلہ درجے سے قوت کی ایک سل منگوائی جس کا دل پانچ سو برس کی راہ ہے اس بیل کے پاؤں لگانے کی جگہ نہ تھی اس لئے اللہ تعالی نے تمام آسمان اور زمین کے دل کے برابر ایک پتھر پیدا کر کے اس پر بیل کے پیر ٹکا دیئے لیکن اب اس پتھر کے رکھنے کی جگہ نہ تھی اس لئے ایک بڑی مشلی پیدا کی وہ پتھر صرف اس مشلی کی پیٹ پر رکھا ہوا ہے یہ مشلی دریا پر ہے اللہ کے حکم سے ٹھہری ہوئی ہے ان تمام چیزوں پر اگر کوئی قادر ہے تو وہی ہے جس کو اللہ رب العزت کہا جاتا ہے جب قیامت آ جائے گی دنیا میں کچھ باقی نہ رہ جائے گا تو اس وقت باقی رہ جانے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہوگی اس روز وہ فرمائے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ کون ہے آج کے دن کا خدا کون ہے آج کے دن کا خدا بڑے بڑے بادشاہ اور دولت مند تکبر کرنے والے دنیا کی آرام و عشائش سے فائدہ اٹھانے والے زمین و آسمان چاند سورج سب ڈھیر ہو جائیں گے کچھ باقی نہ رہ جائے گا پھر اللہ خود فرمائے گا کون ہے آج کے دن کا بادشاہ اس وقت اس کا جواب دینے والا کوئی موجود نہ ہوگا تو وہ پھر خود دوبارہ فرمائے گا میں ہوں ہر چیز کا مالک بادشاہت میرے لیے ہے آج اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ صرف اللہ کی مرضی ہے اسی کی مہربانی ہے کیونکہ یہ اس دنیا کا اصول ہے غلام جب اپنے آقا کی بات نہیں مانتا تو آقا فوراں اس غلام کو سزا دیتا ہے کیونکہ آقا ہمیشہ اپنے غلام پر قادر ہوتا ہے ہم سب اپنے اللہ کے بندے اور غلام ہیں اس نے ہمیں پیدا فرمایا دنیا کی اچھی غزاؤں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی جب باری آئی اس کے شکر ادا کرنے کی تو ہم اس سے پھر گئے باوجود اس کے اس نے ہم پر پھر بھی عذاب نازل نہ فرمایا ہمیں کسی تکلیف میں نہ لالا ہمیں کوئی سزا نہ دی ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ہمیشہ اللہ کی تعریف و توصیف بیان کریں اس کی مدحق بیان کریں اس کی حمد کریں کیونکہ وہی ہے جو عبادت کے لیے ہے دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں امیری گریبی عزت و زلت سب اسی کی اختیار میں ہیں وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے اس کا ہر کام حکمت ہے بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے ناظرین آج کی اس ویڈیو کا ہم یہی پر اختتام کرتے ہیں اور امیر کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے سبق آمیز ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ